موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہارٹ سیٹ جمہوریت کی تعریف کو سمجھنے کا سلسلہ اس ہفتے بھی جاری رہے گا اس ہفتے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید غوث علی شاہ صاحب جن کا تعلق ہے پاکستان مسلم لیگ نواز سے سن مسلم لیگ کے صدر ہیں کوشش کریں گے کہ انہیں بھی دستور کچھ خلاجی عقیدت ضرور پیش کیا جا سکے مگر اس سے پہلے آپ دیکھئے ایک چھوٹا سا پیکج جمہوریت کے دعوے داروں کی اصل حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہم جا پہنچے مسلم لیگ نواز ہی کے ایک دیرینہ رفیق اسحاق بندھانی صاحب کے گھر قائد آزم کی مسلم لیگ سے اپنے سفر کا آغاز کرنے والے اسحاق بندھانی نے نواز شریف کی مسلم لیگ کو کیسا پایا ہماری گفتگو کے دوران گھر کے اس بھیدی نے اپنی قیادت کے بارے میں کیا چشم کشا انکشافات کیے آئیے دیکھتے ہیں میں نظراتی مسلم لیگی بھی ہوں اور تحریک پاکستان کا مسلم لیگی بھی ہوں جب پاکستان نے خدم رکھا تو میری ریکھیں نہیں تھی جب سے میں مسلم لیگ میں سامل ہو نواز شریف صاحب جنوزو کے ٹیمپ پہ آئے جب آئے تھے تو مسلم لیگی تو نہیں تھے یہ یہ تو حضرت خان کی پالٹی میں تھے نواز شریف صاحب مسلم لیگ میں یہ داخل ہوئے جنوزو کے ٹیمپ پہ اور ان کو مسلم لیگ کا صدر بنا دیا پنجاب کا جنوزو صاحب نے بلایا تھا ان کو اور جنوزو صاحب کو تحریک پر آیا تھا جنوزو صاحب نے ان کو مسلم لیگ کا صدر بنایا پنجاب کا اور پھر ان کو وزیرالہ بنے پنجاب کے ادھو سے یہ اپنا آپ کو مسلم لیگی کہلاتے ہیں مگر میری نظر کے اندر یہ مسلم لیگی رکون نہیں ہے نواز شریف صاحب جب آئے مسلم لیگ میں سامل ہوئے تو یہ رکون نہیں بنیتے یہ آتی کے ساتھ بھی وزیرالہ بنے پھر اس کے بعد یہ پنجاب کے صدر بنا دیا گیا ان کو پھر اس کے بعد جنوزو صاحب کو اٹھا دیا گیا اور ان کی جگہ ایک میاں صاحب مسلم لیگ کے اندر مسلم لیگ کا انہوں نے اعلان کر دیا کہ پاکستان مسلم لیگ کا میں صدر ہوں صبح اس سندھ میں جب تنظیم جو ہوئی تو سب سے پہلے سٹارڈن تنظیم انہوں کی میرے گھر سے ہوئی سندھ کے اندر یہ میرے ساتھی جو رنیم ممبر سازی کی ان کو سب کو جوال سے لگا دیا گیا اور اپنے پسند نہ پسند کے لوگوں کو ان کی جگہ پر لگے کھڑا کر دیا گیا مجھے میاں صاحب پتائیں جب تاریخوں پر یہاں پر کناچی پر چل رہتا ہے انگا تو پنجاب سے لوگ نہیں آتے تھے ہمیں ان کی لوٹوں پر کھڑے ہوکے پھول برساتے تھے ہمارسری کے لیے جی ناظرین پیکج آپ نے دیکھا غوث علی شاہ صاحب یہ بتائیے آپ کے لوگوں کو آپ لوگوں سے اتنی شکایات ہیں جمہوریت کا راگ علاپتے رہتے ہیں آپ لوگ اور بات کرتے ہیں پاکستانی عوام کے لیے حقیقی جمہوریت کی فراہمی کی آپ کی پارٹی میں جمہوریت نہیں ہے آپ لوگوں کو کیا جمہوریت دیں گے بہت پہربانی یہ آپ کو کس نے کہا کہ پارٹی میں جمہوریت نہیں ہے نواز شریف اور شہباز شریف کے علمیاں کیسے مسلم لی کی قیادت لکھوا دلائیں کوئی اور قابل آدمی نہیں ملتا نہیں میری بات سنے کہ یہ تو پارٹی کا اور پارٹی کے ان ذمہ دار لوگوں کا اپنا ڈسکریشن ہے کہ وہ اس وقت انہوں نے پچھلے دو تین مہنے ہوئے ایک الیکشن ہوئی اور اس الیکشن میں محترم محمد نواز شریف پارٹی کے پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے الیکٹ کہا ہوتے ہیں وہ تو سیلیکٹ ہوتے ہیں کسی اور کا نام تھا نواز شریف مطلب اس کو بھی الیکشن ہی بولتے ہیں اگر دوسرا کوئی کھڑا نہ ہو تو یہ تو اور پاپوللٹی ہے کہ دوسرا کوئی در کے مارے کیوں کھڑا ہوگا اس کو پتا ہے باہر جانا ہے نہیں ایسا نہیں ہے اتنے بھی آپ سختی کے الفاظ استعمال نہ کریں اسی کوئی بات نہیں یہ پارٹیز بڑی کھلی کتاب کی طرح ہوتی ہیں اور اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا لیکن کیونکہ اس وقت پارٹی میں محترم یا محمد نواز شریف کا جو کردار ہے جو اس کی خدمات ہیں جو ان کی سفرنس ہیں جو انہوں نے جیل جلاوطنی اور یہ جو پارٹی کے لیے ملک کے لیے اس سسٹم کے لیے کانٹی ہیں تو اس کے مقابلے میں کوئی اور آدمی کھڑائی نہیں ہوا اور وہ الیکٹ ہو گئے لیکن پھر ان سوالات کا آپ کیا جواب دیں گے جو بھی اپنے پیکج میں دیکھا آپ کے اپنے لوگ اب یہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ڈنڈے کھایا جن لوگوں نے مارے کھائیں ان کو کچھ نہیں مل رہا اور وہ کہتے ہیں اندھا ماتے ریوڑیاں مل بھی رہی ہیں اپنے اپنوں کو ایک ملک کے زندگی میں دس گیارہ سال کوئی عرصہ نہیں ہوتا فارٹی سیون میں ملک بنا ابھی پاکستان میں پہلی جنرل الیکشن ہی نہیں آئی حالات ایسے تھے لکھا لوگ کروڑ لوگ شفٹ کر کے آئے ڈسپلیس پرسنز ان کو ریہبیلٹیٹ کرنا اور اتنے حالات میں پاکستان کابورا تو ایک جنرل نے ٹیک ور کر لیا تو جو سسٹم تھا جس کو جس کی تقویت ہوتی جو طاقت بڑھتی اس ملک میں جمہورت کے لیے وہ سسٹم تو ختم ہو گیا ان نے ایک کیونکہ وہ سسٹم جو تھا جو قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے قوم کو دیا تھا ملک کے لیے وہ تھا ون مین ون ووٹ کہ اس ون مین اور ون ووٹ پہ الیکشنز ہوں گی پارلیمنٹ بنیں گی پارلیمنٹی سسٹم چلے گا لیکن وہ تو چلا گیا پھر جنرل نے ایک نیا طریقہ اختیار کیا ایک الیکٹورل کالیج بنا دیا اور وہ الیکٹورل کالیج غالباً کوئی اسی ہزار آدمی کا تھا تو اب جہاں کروڑوں کی آبادی ہو اور وہاں اسی ہزار آدمی فیصلے کریں کہ کون ایمین بنے گا کون صدر بنے گا اچھے بڑے عجیب سی بات نہیں کروڑوں آبادی میں سے مسلم لیگ نماز کو نماز شریف کے علاوہ کوئی پریزیڈنٹ نہیں ملتا ابھی بات آپ نے سنی عساق بندھانی صاحب فرماتے ہیں کہ قائد آزم صاحب جو تھے جب مسلم لیگ میں شامل ہوئے تو انہوں نے پہلے میمبرشپ حاصل کی قائد آزم سے بڑے تو نہیں نماز شریف صاحب انہوں نے میمبرشپ نہیں لی اور اچانک ان پر نزول ہو گیا صدارت کا مسلم لیگ کی یہ بھی غلط بات ہے اس نے بھی پہلے میمبرشپ لیگ میمبرشپ کے بعد پہلی الیکشن میں وہ ایک صوبے کے صدر بنے پاکستان کے صدر مسلم لیگ کے وہ نہیں بنے ایک صوبے پنجاب کے پاکستان مسلم لیگ کے وہ صدر بنے لیکن وہ بات تھی ایٹی سکس کی ایٹی سکس کے بعد جو نشب و فراز ہے جو وقت گزرتا ہوا گیا اس نے اس کو اس وقت نے اور اس کے خدمات نے اور اس کے کیٹریبیشن نے اس قابل بنا دیا کہ وہ پاکستان مسلم لیگ کا صدر بن گیا تو یہ نہیں کہ اچانک بن گیا کہاں ایٹی سکس اور کہاں پھر یہ میرے خیال میں پہلی بار پی ایم ایل این مسلم لیگ کے صدر بنے نائنٹی تری میں کتنا عرصہ اس نے جد و جہد کی کام کی آپ کب سے مسلم لیگ سیند کے صدر ہیں صدر تو میں دو تین مرتبہ ہوا ہوں لیکن میں نے بھی مسلم لیگ میں جب سے حوج سمال آئے میں مسلم لیگ نہیں میں مسلم لیگ نواز کی بات کر رہا مسلم لیگ نواز کی کب سے صدر ہے مسلم لیگ نواز کا تو پہلی بار میں صدر بنا آہ نائنٹی تری میں لیکن اس سے پہلے بھی میں مسلم لیگ کا صدر تھا لیکن میں نے جو شروع کیا کیریئر اپنا نائنٹی تری سے دو ہزار گیارہ میں آج ہم بیٹھے آپ سے گھٹکو کر رہے ہیں نہیں نہیں میں نے میں نے نائنٹی تری سے میری صدارت رہی 2001 تک دو ٹامس اس کے بعد میں صدر نہیں رہا پھر میں تو جلاوتنی میں تھا تو کاؤنسل نے مجھے میری جلاوتنی میں 2002 میں میں حلان جلاوتنی میں لنڈن تھا یہاں انہیں مجھے الیکٹ کیا صدر ایک بار پھر دوسری بار انہیں میں صدر الیکٹ کیا 2006 میں اس وقت بھی میں یہاں نہیں تھا تو آپ میں ایسے کونسے سرخواب کے پر لگے ہوئے تھے صدر کہ آپ کی ایبسنس میں بھی کوئی دوسرا آدمی نہیں آسا تھا یہ دیکھنا ہے ایسا کونسا قبضہ گروپ آپ نے وہاں اندرے انسٹال کیا ہوئے آپ ذرا یہ یہ قبضے گروپ ایسے لفظ استعمال نہ کریں تو آپ اچھے لگیں گے کوئی سرخواب کے پر نہیں ہوتے ہیں لیکن ان لوگوں کی ریکنیشن ہوتی ہے کیونکہ اور کوئی آدمی نہیں ہے سندھ میں جو پنسپلز پہ جیل چلا گیا ہو اچھے ایک لوجیکل بات کریں ایک لوجیکل بات کرتے ہیں ایک آدمی جو لندن میں بیٹھا ہے وہ گراؤنڈ ریالیٹی کو سمجھتا ہے یا جو یہاں موجود ہے آپ اپنی بات تب کریں جب میں بات پوری کروں یہ اصولاں غلط ہے کہ میری بات کو آپ کاٹ کے دوسری بات کریں تو پھر یہ یہ مناسب ہے اپنا نکتہ پیش کریں نکتہ میرا یہ ہے کہ اور کونسا دوسرا آدمی سندھ میں آئے کہ جو ان پنسپلز پہ پارٹی کے لیے ان پر جوٹا کیس ہوا آپ کی شاید علم میں ہے یا نہیں کہ جنرل مشرف نے جب تیک اور کیا بتائیں کونسا کیس مجھ پہ داخل کیا داخل اس لئے کیس کیا کہ آئی وینٹ ٹو ائرپورٹ تو اریس پرویز مشرف تو ٹیک ہم انٹو کسٹڈی تو پٹ ہم انڈر رانگ فل کنفائنمنٹ انڈ کل ہم اور اس کیس کی سزا تھی ہنگن لیکن کوئی کیس چلا میں جیل چلا گیا اور جیل سے اس کیس کو ہم نے فیس کیا کورٹ نے اس کو بلیو نہیں کیا بولا یہ فالس کیس دے اکوٹیڈ بھی تو ابھی میں آپ کو جواب دے رہا ہوں آپ کے سوال کا کہ ایسا کونسا دوسرا آدمی ہے سندھ میں یا سندھ مصب لیگ میں کہ جو جیل بھی گیا ہو جلاوت نے بھی کاتی ہو تو اس کو میری پارٹی نے اور میرے کاؤنسلرس نے ریکگنائز کیا کہ میری ایپسنس میں میں لنڈن میں ہوں دو بار مجھے پارٹی کا صدر لیکھ کیا آپ نے اپنی بیماری کا ذکر کیا مشرف ریجیم میں آپ دوزار ایک سے اور دوزار ساتھ تک میری معلومات کے مطابق علاج کے لیے ملک سے باہر تھے یہ اتنا لمبا علاج یا یہ کوشش تھی کہ سوٹ کٹ لیا جہاں نہیں نہیں میں واپس آیا جب مشرف ادھر تھا اس وقت تو ساتھ میں تو عمارت کی بنیادیں گلنا شروع ہو چکی بنیادی جو بات نہیں ہے اصل مجھے جو تکلیف تھی یہ تکلیف مجھے پہلے بھی ہوئی تھی ایٹی ٹو میں پھر ایٹی نائن میں دونوں مرتبہ میں انگلین گیا تھا اور کنزرویٹیو ٹریٹمنٹ میں ٹھیک ہو گیا تھا تو انہیں کہا کہ یہ ٹائم لے گی لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے راستہ صرف یہی ہے کہ تو تو وہ کنزرویٹیو ٹریٹمنٹ اتنا پیرٹ لے گئی لیکن جیسے انہوں نے مجھے کلیر کیا کہ اب آپ ٹھیک ہیں اللہ کے فضل سے جس طرح ہم نے آپ کو ایٹی نائن میں ٹھیک کر کے بھی جاتا تو آئے ایمیڈیٹ کلیرٹ ٹو پاکستان یہ تو حسن اتفاق ہے کہ میں سترہ اگست ٹو تھازن ایٹ کو یہاں پہنچا اور اٹھارہ کو مشرف نے استفادے دی ٹھیک ہے ناظرین تلخ و شیری گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں لیکن بریک کے بعد